بسم اللہ الرحمن الرحیم لیڈیزن جنٹلمن اسلام علیکم میں ہوں نصیر آپ کا ویڈنس ٹرینر ہمیشہ کی طرح آج میں پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں لیڈیزن جنٹلمن آئی ٹھنک میں نے اپنے ویڈیو میں کبھی انٹرڈاکشن نہیں کیا تھا about myself about جو کیا میں چلا رہا ہوں اور ہماری اوبجیکٹیوز کیا ہیں تو یہ میں نے مناسب سمجھا کہ آج میں آپ لوگوں تک وہ تمام انفرمیشن شیئر کروں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اچھولی لیڈیزن جنٹلمن جیسے کہ آپ جانتا ہے کہ میرے نام نصیر احمد ہے میں پریویسلی اور کرنٹی میں ہیلتھ کلب فٹنس سینٹر سپاز سویمگ پولز میں منیجریل لیول کے اوپر میں کام کر رہا ہوں اسلام آباد کے اندر کراچی کے اندر اور اس کے علاوہ نہور اور پھر گرف کنٹریز میں میں نے اپنی سرویسز پروائیٹ کی ہیں اور ابھی میں کرنٹی پاکستان میں ہوں تو جب سے یہ کرونا کا ایشو ہوا ہے تو میں نے کہا کہ چلو میں پبلک کے ساتھ کانٹیکٹ کروں ان کو آورنس دے دیں اور یہ ہم فری آف کاسٹ ہم یہ سارے کچھ کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں بکوز ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کے بعد ہمارے ایک قویسچن بن تھا ہمارا پر کہ ہم what we are giving back to the humanity اور وہ ہم کر رہے ہیں یہاں اللہ کے حضر و کرم سے تو لیڈزین جنٹرمن دو ہزار چودہ میں میں نے فیس بک پہ ایک پیج کریئٹ کیا ہے ورک آؤٹ کے نام سے اور اس کی کمپلیٹ ایڈرس میرے اس جو یوٹیوب چینل کے اوپر ہے فیس بک پہ اگر آپ ہمیں لائک کرنا چاہیں تو وہاں جا کے آپ ہمیں لائک کر سکتے ہیں اور ہم دیکھ سکتے ہیں کی کا کر رہے ہیں تو ہمارے جو کوئر ایریا ہے وہ بیسکلی جو میں نے یہ سمجھا ہے مناسب سمجھا کہ وہ ایک تو ہم نے جو مین اوبجیکٹو ہے عام پبلک کو ہم نے فٹنس اوئرنس دینی ہے کہ آخر کار ایکسرسائز کر رہے تو کیوں کریں کیاکہ آدمی جب ہم جس کو کہیں گے کیسرسائز کریں فٹنس کا خیال کرے تو اس کوئسٹن یہی ہوگا کہ میں کیوں کروں تو یہی تب ممکن ہے کہ جب ہمیں اس کی امپورٹنس اس کا ہمارے لائف کے اوپر ہمارے باڈی کے اوپر اس کا امپیکٹ کیا ہے تب ہم جا کے وہ چیز کر سکتے ہیں ایک تو ہم نے پاکستان اس اوئرنس کو ہم نے دینا ہے یہ ایک جنرل ہماری ایک اوبجیکٹو ہے دوسری جو اوبجیکٹو ہے ہماری وہ ہے پروفیشنلز کو ہم نے ڈیولپ کرنا ہے تو اگرچہ ہم کوئی پروپر انسٹیٹوشن رن نہیں کر رہے ہیں لیکن انڈویجویل بیسٹ کے اوپر اپنی کپیسٹی میں رہتے ہوئے جو میں نے ایک سنگل وی کپیسٹی اور اپنی جو ایکسپیرینسز کے بیسز کے اوپر میں نے اسلام آباد کے اندر ہم نے کہیں لوگوں کو یہ اویرنس دیا ہے میں نے فیٹنس پروفیشنلز کو گیدھر کر کے اور میرے سٹاف میں جب تھے تو میں اپنے لائف بنائیے چینج کریں خود کو اور ہم نے ان کو فل سپورٹ کیا ہے اور آج الحمدللہ وہ ان میں سے کہیں لوگوں نے سکسسفلی اپنے انٹرپرائزز کو رن کر رہے ہیں ہم نے تو صرف ان کو گائیڈ لائن دیا ہے باقی محنت ان کی اپنی ہے so that's الحمدللہ they're doing very well اور ہماری یہی ایک انٹر سٹیسفیکشن ہے کہ وہ کام کر رہے ہیں اوکے گائز so ایک تو یہ پھر تھرڈ ایریا ہمارا ہے کہ ہم نے اس پروفیشنلزم کے اندر لوگوں کو کیسے جوبز آویرنس دینی ہے کہ وہ اس فیلڈ کو سیکھ لیں اور اس کے اندر اپنے نام بنائیں اپنا روزگار تلاش کریں جو کہ still we are going to do it اور ہم نے کہیں لوگوں کو ٹرین کیے ہیں نیشنل لیول کے اوپر اور انٹر نیشنل لیول کے اوپر تھرڈ ایریا کا جو فاکس ہے وہ ہے ہمارا فٹنس پروگرام ایکسرسائز پروگرام دیزائن کرنا لوگوں کے لئے ڈائیٹ پلان دیزائن کرنا الحمدللہ اس پہ بھی ہماری کہیں سکس سٹوریز ہیں ان فیوچر جو بھی اس پہ ہمیں ٹائم میں لگا ہم نے کہا کہا کس کس کو کس لیول کے اوپر ٹریننگ دیا ہے it is from top to ڈاؤن سٹیج ہے ڈیفرنٹ ہے اور پھر اس کا ایک سیگمنٹ ہے ریہیبلیٹیشن جس میں ہم نے صرف فورس ایکسرسائز اور ڈائیٹ کے طرف کہیں لوگوں کی جو لائف ہے نا وہ ہم نے back to normal ہم نے یہ سکسس کامیابی ملی ہے ہمیں الحمدللہ اور پھر اس کے علاوہ جیسے کی جوب کرییشن کی ہم نے بات کی ہے اور اس کے بعد جہاں بھی منیجمنٹ ریلیٹیب فٹنس منیجمنٹ اور آپریشن سے ریلیٹیب بات ہوگی اس پہ ہم نے لوگوں کو سپورٹ کی ہے اور ہم کر رہے ہیں اور we will keep doing it so اوکے اور پھر اس کے علاوہ ابھی جو کرنٹی ہے میں فردر دوبارہ سے اس کو ری انہینس کر رہا ہوں ہم چارے کی ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ انفرمیشن دے تاکہ وہ فٹنس کو سمجھے اپنے خیصیت کا بھی خیال کریں لوگوں کا بھی اور ڈائیٹ کا بھی اس میں ہمارا سب سے میجر فیکٹر ہے ہمارے انوائرمنٹ جو ہےنا اس کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے یہ انوائرمنٹ جو یہ جو دنیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں پیدا کیا ہے اور ہمیں اس کا کیر کرنا ہے یہ ویری ویری دنیا میں فوڈ کی قلت ہوتی جا رہی ہے اور پھر اس کے علاوہ پیسے سب کچھ نہیں ہے جب تک بیک آف دی ہاؤس میں ہمارے اگری کلچر ہمارے فارم ہاؤسز اور ان کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے اگر وہ کراپس ڈیولپ نہیں ہوں گا ویجیٹیبلز نہیں ہوں گے سبزیاں نہیں ہوں گے دالے نہیں ہوں گے تو ہم پیسے تو نہیں کھائیں گے سو ہم نے اس اویرنیس کو بھی ایک بڑا لارج امپیکٹ ہے اور انوارمنٹ کو کیسے بچانا ہے پانی کو کیسے سیو کرنا ہے اگلی جو ایشوز بنیں گے ہمارے ملک میں ہمارے فنچر جنریشن کو پانی کا سب سے بڑا قلت ہوگا نہانے کے لئے بھی پانی نہیں ہوگا جیسا کہ حضور سلام کا بھی فرمان ہے کہ آپ اگر دریاء کنارے بھی ہیں تو وہاں بھی پانی کو ضائع نہ کریں تو گائز یہ اگر آپ میڈل ایسٹر اس کنٹریز میں جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں پہ پانی پیسے پہ بکتی ہے وہاں پہ پیٹرول تو آپ کو سستہ ملتا ہے لیکن پانی مہنگا ملتا ہے تو یہ سیچویشن بھی آئے گا پھر اگر ہم اپنے انوائرمنٹ کو ٹھیک نہیں رکھیں گے گلوبل وارمنگ آئے گی اور اس کے بعد ہمیں بڑے چیلنجز فیز کرنے پڑیں گے تو پانی کو ضائع ہونے سے بھی بچانا ہے اور جو ہماری پانی زمین میں جاتی اس مٹی کو بھی خراب کر دی اگر آج سے ہم کوشش کریں گے تو کل ہمارے جو بی بچے ہیں یا ہماری ہیمن فیملی ہے وہ اس پلانٹ کے اوپر کیسے زندگی گزاریں گے ہم ان کو ڈیزائسٹر دیں گے یا کیا دیں گے that is up to us ہمیشہ اللہ اللہ کبھی بھی کوئی پرابلم نہیں لاتا انسانوں کے لئے جب تک وہ خود اپنے لئے پرابلم کریئٹ نہیں کرتا اب جیسے جتنے بھی وائرسز آ رہے ہیں جو بھی دوسرے ایشوز آ رہے ہیں اس کا کہیں نہ کہیں جا کے ریلیشن ہمارے کیرلیسنس سے ہیں اور اس ہم نے خراب کیا ہوا تو اس کو بیک ٹو نورمل لانے کے لئے ہم سب نے مل کے کوشش کرنا تو یہ ایک بیسک ہماری اوبجیکٹیوز ہیں تو میں ابھی جا رہا ہوں کہ کل سے میں آپ لوگوں کو جنرل لیول کے اوپر میں ڈسکیشن کرتا رہا ہوں تا کی آپ لوگوں کو اویرنس ہو ہیمن باڈی سسٹم کام کیسے کرتی ہے ایکسرسائز کی اس کو ضرورت کیوں ہے کھانا حضم کیسے ہوتا ہے دل کیسے کام کرتا ہے ہماری سینٹر پوائنٹ جو ہوگی وہ ایکسرسائز اور باقی اس سے ریلیٹر کیسے اس کی فنکشن ہوگی جتنے جتنے سٹوڈنٹس ہیں ان تک میرا اس ویڈیو چینل کا ضرور شیئر کی جائے تا کی ان کو فیوچر میں اچھی اچھی انفرمیشن ملے ریکارڈنگ ٹو فٹنس سائنس ایسرسائز سائنس اور ہیمن باڈی تو یہ آج کا سیشن یہاں ختم ہونا چاہا رہا پلیز ہمارے چینل کا ضرور سبسکرائب کیے جگا اس کے ساتھ مجھے دے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ اسلام علیکم